ہمزہ شہباز نے ایک سکتے لیے آپ سنیں ہس آرام سے سنیں اب درہ ہمزہ شہباز نے اٹھارہ سال کی عمر میں کئی مہینے کی جیل کھتی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں اور ہمزہ شہباز دنزاد کام کرتا ہے کوئی زندی الیکشن ایسا نہیں ہے بلدیاتی الیکشن ہو یا زندی الیکشن ہو یہ بود اور افتاد ہمزہ شہباز کے ذنب میں لگتی ہے پائشتی کی جانب سے اور یہ اپنی تیم کے ساتھ دنیاپ کامیابی کے لیے میند کرتے ہیں کام کرتے ہیں سو میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں تو بات شکر کریں موازل بخ بخ موازل خواتین و حضرات میں اپنے جانت سے اور سلمان حقیشنات کی جانت سے اور خاجر کی شہید پانگیشن کے کارکنال اور ملتزمین کی جانت سے موازل مہمانوں کا جو اس دیش پہ تشریف رکھتے ہیں یا جو آپ سب کے سب سامنے ہال میں موجود ہیں ایک بار پھر دن کی گہرائی سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے یہ سرخاص کرتا ہوں کہ اب شکریہ ہے اب مربانی کر کے کچھ دیر آپ اپنے ناروح کو اگر کنٹرول کریں تو ہم کچھ بات کریں آج ہم لوگ ہمیں سامنے والا بانگیشن سامنے والا بانگیشن بیٹا ہے جو اس بات کریں بات بانگیشن بات 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 اب بات ہونے آرام سے نارے بازی باندھ اب صرف بات چلتا تو گزارش یہ ہے کہ خالیہ رفیق شہید نے پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کے کارٹون کے طور پہ اور پنجاب مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک عوضے دار کے طور پہ پاکستان موجبنٹ میں کانٹیبیوٹ کیا اور امرہ سر میں یا مذہب ساں درہ اوپر جائیں اگر ایک 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 کوئی نوٹی رہتا ہے تو اس نے سمجھائیں جائیں جائیں اوپر جائیں اس کا بچ یہ شورت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے بیٹھ جائیں باقی روگا کسی طرح انہوں نے امرہ سر میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آواز کیا اور امرہ سر ایک ایسا ذرخیب سہر تھا جس نے بہت بڑی کانٹیبیوشن کی ہے پاکستان موزمنٹ کے اندر اور پھر پاکستان بننے کے بعد جب مسلم لیگ پر اتنوں وقت جازیداروں نے اور کانگریس سے آنے والوں نے قبضہ کر لیا تو پہلی حضب اختراف جو پاکستان میں بنی حسین شہید سو عمردی کی قیادت میں خواجہ رفیق صاحب اس کی صفحے اول میں موجود تھے ان کی ان کی جد و جہد کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ سیاسی کارکن کو اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے ان کی جد و جہد کا محصل یہ ہے کہ پاکستان جو پاکستانیوں کے لیے بنا ہے اس میں پاکستانیوں کو اور خاص طور پر غریب اور محصل پتے کو اس کے حقوق لوٹائے جائیں ان کی جد و جہد کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ملک میں کسی بھی طرح کی کسی عامریت کی عامریت کی کسی بھی شکل کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ عامریت بھلے بھٹو مرہون کی سیول عامریت ہو یا عیوب خان کی فضی عامریت جہوریت کے فروغ کے لیے یہ دونوں طرح کی عامریتیں قابل قبول نہیں سو انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں عیوب خان کی کالی عامریت کو بھی پوری قوت کے ساتھ چیلنج کیا لاٹھی کارج بھی برداشت کی اور لمبی گیلے بھی کاتی اور لمبی بھوکر تالے بھی کی اور پھر بھٹو مرہون کے دور میں جب ایک نام نے ہاں دوامی راج آیا تھا اور پیپلز پارٹی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے ووٹ لینے کے بعد اب اس کو ہینل کیسے کرے وہ اور عصر خان صاحب اور لاہور کے مقلع 20 تسمبر کو یوم سیاہ منا رہے تھے ایک پیسفل پروسیشن تھا دھرنے جیسا پروسیشن نہیں تھا ایک پیسفل پروسیشن تھا اور اس کے ایند پہ پیپلز پارٹی کے پیپلز گارڈ جو اس طور میں انہوں نے بنای ہوئی تھی پیپلز گارڈ کے مسلح گھنڈوں نے پنجاب اسیمبلی کے اقب میں گولیاں چرائیں ان کے سینے پر پانچ گولیاں لگی اور انہوں نے اپنی جان جانے آفنی کے سپرد کر دی مجھے یہ کہنا ہے کہ بہت سوں کی تاریخ بہت ذرنی تاریخ نہیں ہے اس لیے بہت لوگوں کو اپنی تاریخ پر اکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم ہم مات کر دو اور بھول جاؤ کی پالیسی پر چلتے ہیں ایک طویل عصہ ہوا ایک طویل عصہ ہوا ہم یہ جان گئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے خون مات کرنے پڑیں گے اگر ہم نے ایک دوسرے کو خون مات نہیں کیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جو کچھ ظلفکار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ ہوا جب میں چھوٹا تھا اور سکول میں تھا تو مجھے ایک مقتول کے بیٹے کو وہ منظر اور طرح لگتا تھا کیونکہ انہیں جب پھانکی بھی گئی تو زیاہ الہت کا مارشاللہ تھا اور یہ میرا غلط سیونٹین نائن تھا تو میں اس وقت میٹلک کر چکا تھا اور فرس فیئر میں تھا اس وقت فیلنز اور تھی لیکن جب عمر آگے بڑھی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ زیادتی کی گئی ہے یہ جودیشل مردر کیا گیا ہے اور کسی ڈکٹیٹر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کینگرو کوٹس بنا کے کسی سیاستدام کو لٹکا دے یا اس کو سزا دے لیکن ہمارے قاتلوں کو بھی ذرف کا مزارہ کرنا چاہیے انہیں یاد رہنا چاہیے کہ ان کے دور اقتدار میں محبان پاکستان کا خون بھایا گیا تھا شاید مسلم لیگ نون میں کوئی دوسرا شخص یہ بات نہیں کرے مگر مجھے یہ بات کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ میرا خون کا دعویٰ ہے اس لیے میں بڑی نیازمندی سے اور عزب سے اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو محون کا دور ہماری نظر میں سیول آمریت کا دور تھا وہ کوئی اچھا دور نہیں تھا مجھے نہیں معلوم لیاکت بلوٹ صاحب اس موضوع پر بات کرنا یا حاشنی صاحب پسند کریں گے یا نہیں میں خواجہ عاصف صاحب سے یہ ڈمانڈ نہیں کروں گا کہ سارے وزیر ایک ہی بات نہ کریں میں تو کر رہا ہوں وزیر کی کپیسٹی میں نہیں خواجہ رفیق شہید کے بیٹے کے طور پر حالانکہ خواجہ عاصف صاحب خواجہ صفدر صاحب کے فرزند ہیں اور خواجہ صاحب نے بڑے خواج صاحب نے بہت تہوٹ سے مرداشت کی لیکن ریکارٹ ہی کرنے کے لیے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضور جب میں نے قومی اسیمبلی میں کہا تھا کہ آپ کی سلیت اتنی کلین نہیں ہے تو اس میں صرف زرداری صاحب کا دور شامل نہیں تھا اس میں بھٹوں مرموم کے وہ کارہائے نمائیں بھی شامل تھے جو ادھر ہم اور ادھر تم سے شروع رہے تھے یا جو ادھر جائے گا اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے وہ ہمیں یاد ہیں بھولے نہیں ہیں کہ قومی اسیمبلی کا اجلاس مشرفی پاکستان میں بلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی شاید اگر وہ اجلاس ہو جاتا شاید اگر افسریت کا فیصلہ مان لیا جاتا پاکستان مکمل طور پر تقسیم ہونے سے بچ جاتا شاید کنسیڈریشن رہ جاتی شاید ہمیں ایک ملک رہ جاتی میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر اتنے بڑے بڑے نام ہیں سیاست میں چھے چھے بار وزیر اعظم بنتے ہیں شاہی خاندان ہیں غلطی ماننے کا ذرف نہیں ہے اور جب کوئی غلطی نہیں ماننے کا اور معذرت نہیں کرے گا وہ دنیا میں تو بڑا بظاہر ہو سکتا ہے مگر اس میں ہوای بھری نہیں ہے وہ بڑا ہے نہیں اصل میں بڑا وہی ہوتا ہے جو غلطی مانتا ہے اور معذرت کر لیتا ہے اور پھر آگے بچ کرتا ہے ہمیں ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دکھ ہے اتنا ہی دکھ جتنا کسی تی 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 کے کارکوری کو وہ ایک بڑی لیڈر تھی ان کا خون خون ناحق ہے ان کے جانے سے پاکستان میں جمہوریت کی بنیادیں ہن گئیں اور جو خلا محترمہ کے جانے سے پیدا ہوا آج تک وہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دو بڑے لیڈر امرچ کر گئے تھے محترمہ اور میاں صاحب ہمارا اختلاف بھی تھا اتفاق بھی تھا اور ہم چارٹ رف دیموکریسی پر اکتھے ہو گئے تھے لیکن شومی ہے قسمت محترمہ کی شہادت ان کا خون حق خون ناحق قومی علمی آئے بھٹو مرہوم سے تمام پر اختلاف کے باب جود ان کی پھانسی کو ہم جیوڈیشل بڑھ سمجھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دور میں خاجر پی تو شہید نہیں کیا گیا ان کے دور میں داکٹر نظیر احمد جو جماعت اسلامی کے رکن اور قومی اسیمڈی کے ممبر تھے ان کو دیرہ غازی خان میں سچ بولنے کی پاداش میں کیا شہید نہیں کیا گیا تھا یہ حقائق ہے کیا جعوید حاشمی نہیں بتائیں گے کہ بنگلہ دیش ناملدور کی تحریک کی قادت کرنے پر ان پر کتنا تشدد ہوا تھا کون کون تھی باتیں سنائے ہیں بلاول میاں آپ اپنی تاریخ پر جھاک لیں آپ بہت لمبی لمبی اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہیں اور آپ کی باتیں آپ کے خجم سے زیادہ ہیں آپ قائنٹی باتیں ضرور کریں سیاست کرنا سب کا حق ہے لیکن اتنا اثرانے کی اپنے ماضی پر ضرورت نہیں ہے اور یہ وزارت میں ایک ارز رکھ کے بات کر رہا ہوں اتنی اہم وزارت نہیں ہے اصول اور سچ زیادہ اہم ہے وزارتیں تو آپ ہی جاتی رہتی ہیں ہم نجم میرا بلا جی بات کر دے ہو بلا جی بات کر دے ہو میں وہ قوم کی حیات ہے میرا بات کر دے ہو میں ابھی مجھے نجم بھئی بھئی کہہ رہا ہے ابھی نجم علی صاحب نے کہا بتائیں آگے جنگ کیسے چلے گی وہ ایک جملہ کہہ جائے ہیں خود بھی بڑے لکھاری بھی ہیں اور بڑے صحافی بھی ہیں مگر آپ مجھے اس راستے پہ آپ نے چلا دیا تو جنگ ایسے لڑی جائے گی کہ اپنے اپنے افکار پہ قائم رہا جائے لیکن ایک دوسرے پر سپیس دی جائے اپنے اپنے اصولوں پر قائم رہا جائے لیکن جہاں غلطیاں کی ہیں ان کو مان لیا جائے جیسے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں جب احساساب سیفر امان صاحب کے ذریعے ہوا تھا تو درست نہیں تھا ہم یہ مانتے ہیں میری قیادت یہ مانتی ہے تو اگر ہم مانتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے بھی یہ بات مانیں کہ ہم نے فلان غلطی کی تھی آئندہ نہیں کریں گے مسلم لیگ نون تو سیاسی بلوگت میں جستہ جستہ آگئی ہے وقت لگے آنے میں ہمیں بنانے والے زیادہ لگتے ہیں مسلم لیگ تو نہیں مسلم لیگ ان سے پہلے تھی مگر ملٹری ڈکٹیٹرز کا شوق رہا ہے کہ وہ ایک مسلم لیگ پہ یار کریں یہ کس کو پتا تھا کہ پاس کام مل جائیں گے کعبے کو سنم خانے سے میں نے شہر کو ذرا بدلا ہے ان کا تو خیال تھا ان کے کام آئیں گے ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ پاکستان کے کام آئے ہیں اور وہ ایسے پاکستان کے کام آئے اور ایسے جمہوریت کے لیے ستون بن گئے کہ آج جمہوریت کا سبق لوگ نواز شریف سے ہی پڑھتے ہیں اور اسی سے پڑھنا پڑے گا وہ ہی پڑھائیں گے جمہوریت کا سبق اور اور بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ ایک شکر بات کرنے دو مجھے اور مجھے یہ بتائیں ہم جیسے سرکش لوگ ہم کہاں قابو آنے والے تھے اور مجھے قابو کرنے کا کریڈٹ تو جاتا ہے شباہ شریف میں قابو آنے والا آدمی نہیں تھا ایک منتے سنیں سنیں سر شباہ شریف صاحب نے پیار سے بھی قابو کیا اور خوصلے سے بھی قابو کیا اب تو ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں اب تو وڑی بھی 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 باتیں کرتے ہیں سب تو بہت تڑھوے ہوتے تھے اور پنجابی میں کہنا ہے تانہ حصلہ یہ شباہ شریف کا تانہ حصلہ ہے مجھے سے آدمی کو برداشت کرتے تھے پھر سمجھاتے تھے تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو خبر ہو ہماری پارٹی میں بھلی کی طرح میاؤ میاؤں ہی کیا جاتا اور ہماری سنیں سنیں یار ایزرہ باندھا ایک میں پلیز مجھے بات کرنے میں جا رہا ہے میڈیا جنگلی ہے تو بات دیں ہماری پارٹی میں بات ہوتی ہے کنسلسٹیشن ہوتی ہے دیویین ہوتی ہے ایسوس پر رائے سماری ہوتی ہے کئی بار ہماری قیادت اپنے ساتھیوں کی افشریت کے فیصلے کو مانتی ہے اپنے فیصلے بدلتی ہے کئی بار ہم اپنی قیادت کی بات دلیل کی بنیاد پر مانتے ہیں اپنی سوچ کو بدلتے ہیں کب کام چلتا ہے آگے تو سوال آج کا ایک ہی ہے کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی تو جنگ ایسے لڑی جائے گی کہ مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کی بطور مسلم لیگ یہ ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے زیادہ کہ وہ پاکستان میں جمہوری سیاست کو ریفائن کریں کیونکہ ہم مسلم لیگ ہیں کیونکہ ہم سب سے بڑی مسلم لیگ ہیں اور آپ کے نزدیک نزدیک بھی کوئی دوسری مسلم لیگ پھٹکتی نہیں ہے تو جب نہیں ہے سنے 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 یہ خوشی والی زیادہ بات نہیں ہے بات سنے ذمہ داری کی بات ہے تو جب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ماں جماعت کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں پھر ہمیں اپنی پارٹی کے اندر بھی جمہوری روئیوں کو اور فروض دینا ہے اور ملک میں بھی جمہوری نظام کو زیادہ رفائن کرنا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب دھرنے دیے جاتے ہیں جب گالیاں دی جاتی ہیں ننگی گالیاں جب مغلدات بکی جاتی ہیں اور چھوٹے بہتان لگائے جاتے ہیں تو پھر نواز شریف اور ان کے ساتھی سینہ کشادہ کر کے اس کو سنتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا جواب دینے کو اور ہم جواب نہیں دیتے ہی اور جب یہ سو بار گالیاں نکالتے ہیں تو ہم ایک بار بھی گالی سے جواب نہیں دیتے پھر ہمیں سخت بات کر کے کبھی جواب دینا پڑتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے جدو جیسے اس طرح بڑے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک سیاسی حقیقت ہے بجائے نعرے لگانے کے بجائے صرف قربانیاں گنوانے کے اگر کچھ کام کر دکھائے اب جیسے مراد علی شاہ صاحب کو مدیر ایرہ بنایا ہے اور ایک اچھا تاثر پیدا ہوا ہے اگر انہیں کام بھی کرنے دیں اگر اچھے اے بی خاجہ جیسے افسران کو چھتی کرانے کے بجائے مراد علی شاہ صاحب کی بات مان لیں اور انہیں چیف اگیٹیب کے طور پر کام کرنے دیں تو کراچی کی اور سن کے لوگوں کی سنی جائے گی ہمیں خوشی ہوگی اسی طرح اگر پی ٹی آئی میربانی کریں اپنے ووٹرز پہ اور لوٹ جائے الیکشن تک شیبر کختون خانے تاکہ پچھلے ساڑھ تین سال تو ککھنی کیا اگلے دیر سال کوئی کی پی کے اندر تبدیلی لائیں کوئی سرب کریں یعنی سنے سنے یا سنے اگر امران خان صاحب پشاور میں کیمپ لگائیں تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی کیونکہ لیڈر ہیں وہ ان کے اور ان کے نام پہ ووٹ ملتے ہیں ان کو وہ سر پہ بیٹھیں گے بجائے ہماری تانگیں گھنچنے کے بجائے گھرنے دینے کے اب اسیمبلی میں گھراو کا کام شروع کر دیا بھائی اس سندے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے پاکستان میں اب دنڈے سوٹے کی گالی اور گولی کی سیاست دم توڑ رہی ہے جاؤ جا کے جس صوبے کے حکمران ہو وہاں پہ خدمت کرو اور دوہ دار اٹھارہ میں کار کرتی کی بنیاد پہ آؤں پھر مقابلہ کرو اتنا کام کرو کہ لوگ شہباز شریف تو بھول جائیں لوگ نے نہیں نواز شریف نے تو بڑا کام کیا تھا عمران خان نے تو خیبر پکتونخواہ بدل دیا یہ مقابلہ ہے گالیوں کا مقابلہ نہیں کرو ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے آپ کو پتہ میں نے تو اسیمبلی میں بھی کہہ دیا تھا کیا کہا تھا اسی تڑے جوگے نہیں اسی تڑے پار نہیں چکے تو ہم گالیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے گالیوں سے پاکستان آگے نہیں جائے گا اور آخر چند باتیں دیکھیں سی پیٹ جہاں پاکستان کے لیے اور یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے جہاں پاکستان کے لیے سنہر مستقبل کی نویز لا رہا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اردگرد آپ کے کچھ پڑوشیوں کو اور کچھ دور والوں کو ان کے تحفظات ہیں اور کچھ کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہیں اور لوگ نہیں چاہتے آپ کے دشمن کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے کیونکہ اگر ایک بار یہ کھڑا ہو گیا تو یہ اس قابل ہے پاکستان کہ یہ دنیا کی بڑی ایکانومیز میں شامل ہو سکتا ہے چند سالوں کے اندر ہماری غربت دور ہو سکتی ہے ہمارے انفرانسٹرچر نہیں بن سکتے ہیں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم اور صحیح کی بہترین سہولتیں مل سکتی ہیں لیکن سادشیں ہو رہی ہیں سی پیک کے خلاف اب پاکستان کے دشمن اگر سی پیک کے خلاف سادش کریں اس کا پھر بھی کوئی سوکت ہے لیکن اگر اپنے سی پیک کے پیچھے لچنے کے پڑ جائیں اور ہر شخص یہ کہنے لگے کہ فلان سڑک اور فلان ٹریک تو میرے گھر کے آگے سے گزارو یا میرے پنٹ جو لنگے گی پھر تو یہ کام نہیں ہوگا پھر تو یہ کالاباگ ڈیم بن جائے گا پھر تو یہ کالاباگ ڈیم بن جائے گا کہ ایک منصوبہ جو سارے چار ہزار ناگر بڑ بجلی دے سکتا تھا سستی ترین ہم نے لڑائی میں اس کو ضائع کر دی اب کیا ہم سی پیک کو ضائع کرنا چاہتے ہیں نہیں افورڈ ہی نہیں کرتے آپ کوئی پھر آپ کی مدد تو نہیں آنے والا اس کے بعد دنیا میں اور یہ جو آ گئے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں آئے پہلے پرویر بشرف کی حکومت بھی تھی جنابِ عاصف درداری کی حکومت بھی تھی اس لیے نہیں آئے پریڈیبلیٹی نہیں تھی آج جب پی ایم ایل ایل کی اور نوازشری فلیڈ جامنٹ آئی پریڈیبلیٹی آئی پھر وہاں پنجاب سے بیٹ کی باتیں ہونے لگیں ہم نے نہیں کی چائنیز کرتے ہیں اور آج آپ دیکھیں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں روڈز بن رہی ہیں سلائی آور بن رہے ہیں پھوٹی دمڑی ہماری جیب میں نہیں تھی ہم کتنا کچھ یہاں لے آئے ہیں ابھی تو ساڑھے تین سال ہو رہے ہیں اور خاجہ صاحب بیٹھے ہوں تو مجھے تو بجلی پہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ سورج موجود ہے خود روشنی دینے کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے ہم ساڑھے تین کونے چار سال میں یہی کچھ کر سکتے تھے ہم نے ہزارے تھی کرنے کی کوشش کی ہماری کانگیں کھینچی گئیں لوگ کنٹینرز میں چڑ گئے لوگ ایمپائر کی بات کرنے لگے بے شرمی کے ساتھ شرم دی نہیں آئی کوئی جمہوری لیڈر ایمپائر سے اُگلی چھڑی کرنے کی بات کرے اس کو چلو بھر پانی میں جھوپ کرنا چاہیے اور اب جب کئی نظر نہیں آیا کچھ تو اگر اسیمبلی میں چل جاؤ اور سپیکر کے دعویٰ بھولی دی یہ اچھی خیاتت نہیں ہے یہ ڈیٹی پولیٹکس ہے جھوپ کی پولیٹکس الزام لگانے کی پولیٹکس پاناما 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 اتنا مڑا پاناما اگر کوئی سکینڈل ہے اور اگر ہماری قیادت ملکمز ہے تو سبوت کیوں نہیں لاتے لاو سپریم کورٹ میں سبوت ہو قصہ ختم ہو جائے فیصلہ لاتے اور ادی کے ٹوکریں اور ڈاؤن لوڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے نیچ سے کاغلات کو ورنے آتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سپریم کورٹ ہے یہ نانا جی کی حلوائی کی دکان نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ پاکستان کی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ قانون کے مطابق چلتی ہے کسی کی خواہشات کی غلام نہیں ہو سکتی کسی دباؤ میں نہیں آ سکتی کبھی کہتے ہیں کمیشن بناؤ کمیشن بننے لگتا ہے تو کہتے ہیں کمیشن نہیں مانتا میرا خیالہ جو نیریشن کل مولارا فضل الرحمان صاحب نے کر دی میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا باستان کی گفتگو میں میری گفتگو جاہن سمجھے آنے انہوں نے کل کمال کی بات کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے جو کرتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے جو بتاتا ہے وہ کرتا نہیں ہے کس قسم کا آدمی ہے تو میرے عزیزو میں یہ ضرور کہوں گا میں آپ سے یہ بھی وصل بنتے ہیں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نہ تو بھجگنے والے ہیں الحمدللہ نہ ہم لرزنے والے ان لوگوں سے ہم نے بڑی مار کھائی گیا ہر طرح کی ان حرکات سے اور یہ جو ایک سازشوں کا تانہ بانہ بھنا جاتا ہے ہمارے مربانوں کو پتہ ہونا چاہیے اس سے ہم جانے والے نہیں ہیں اب ایک نئی دگڈگی بجنے لگی ہے کہ جی الیکشن پہلے قرالو اور اگر یہ الیکشن پہلے قرالو کی دگڈگی انہوں نے بجائی جن کے دن ہم نے ہاتھ پکڑ کے پورے قرائے تھے تو انہیں آئینے میں اپنا چیزہ دینا چاہیے ہم تو اپنے لیڈر کو کہا کرتے تھے خاجہ صاحب گواہ ہے ہم تو اپنے لیڈر کو کہتے تھے کہ میاں صاحب لوگ بڑے تنگ ہیں ایک لانگ مارچ کی مار ہے کام سیدھا ہو جائے گا مگر میاں صاحب کی بات درست تھی اور ہمارے چند سیدھی اور دوستوں کی وہ کہتے تھے نہیں اگر ہم نے لانگ مارچ کیا اگر ہم دو لاکھ چار لاکھ لوگ لے اسلامت چلے گئے پی ٹی ٹی کی گورنمنٹ تو شاید گر جائے گی جہوریت بھی ساتھ گر جائے گی یہ کام نہیں کرنا اب ووٹ کے ذریعے آؤ ووٹ کے ذریعے جاؤ تینیور پورے کرو تاکہ کسی کو یہ بہانہ لگانے کا موقع نہ ملے کہ مجھے موقع نہیں ملا کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ پھر ووٹر کو بھی پورا موقع ملے وہ الیکشن والے دل اپنا فیصلہ کر لے اس کو معلوم وکار کر دیجی کیا ہے تو میں نے بڑی نمی بات کی مسلم لیگ نون اپنے اصولوں کی سیاست کو جاری رکھے گی انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے رہیں گے خاجہ محمد رفیق شہید کے ہم دونوں استاب زادے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارا سورس آف انسپریشن ہے بہاورپور جیل میں تھے پچاس سال قرآنیں کچھ خطوط سلمان صاحب کے ہاتھ لگے تو وہ میری والدہ کو بہاورپور جیل میں قید تنہائی سے لکھ رہے ہیں میں شاید اس سن سال کا تھا سلمان نے ایک سال کا ہوگا کہ یہ میری والدہ کو لکھا ہے کہ حوصلے میں رہنا اور وسائل تو نہیں ہیں لیکن عظم ہے اللہ کی رحمت ہے اور یہ جو میرے دونوں بیٹے ہیں مہنے مہنے تم دیکھنا ایک وقت آئیدہ کہ یہ پاکستان کو سرگ کریں گے وہ ایک فقیر جو ایک تنہا ایک جیل میں اور وہ اپنے عظم سے یہ جنگ لڑا تھا کہ اس ملک میں آمیلیت کا خاتمہ ہونا چاہیے اب دیکھیں ایک اکیلہ آدمی ایک ذریب آدمی ایک جیل میں بند آدمی اللہ تعالی نے اس کی دعا سننی پچاس سن پہل تو ہمارا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمیں تو دعا لگی گئی ہے اس دعا کے صدقے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ اس ملک کو انشاءاللہ 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 اس ملک کو شرک کرتے رہیں گے نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر پورے کل کے ساتھ اس ملک میں جمہوریت کو اور طوانہ کریں گے پاکستان کو اور طوانہ کریں گے پاکستان کا جو پاکستان کا جو پاکستان کا جو